موسیقی یا یہ ہے کامالہ دار ہے کہ ٹھپالدار یہ کائنات پہ بہترین چاہے ہیں اور ہم اس کو ٹرسٹ کر لیں اور یہ ہے ڈیسیس دو رول ہمیں بمبارٹ کیا جاتا ہے ہم نے آج سے کیا دیکھا ہمارے ہیں ہم سب نے یہ کانٹینٹ واچ کیا پسی کس کس نے سنڈریلا دیکھئے ہاتھ کڑا کر ہیں کس کس نے سلیپنگ بیوٹی دیکھئے ہاتھ کڑا کر ہیں اور کس کس نے سنو وائٹ دیکھی یہ ہاتھ کھڑا کریں اور بیوٹی ان دے بیسٹ فخر سے ہاتھ کھڑا کریں آج ایسے دیکھ پیش کریں یس ہم نے دیکھی یہ تو اس میں ہمیں کیا بتایا کہ بچپنز ہی ہماری تربیت کی گئی ہے اس کو بولتے ہیں سسٹیمات نے کہ ڈی سینسینایزیشن آف سائیٹیز میں اپنے ساز دیتا ہوں آپ کسی پبلک ٹوالٹ میں جا کریں اور اس کو مینٹنس ایسے دی اچھے نہیں ہے تو آپ کو عجیب سی بھدو محسوس ہوتی ہے لیکن جب آپ پانچ میں جہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ بھو اتنی محسوس نہیں ہو رہی کیا ہوا کیا آپ کے وہاں جانے سے سماع بہ کیا نہیں سماع بہ کیا نہیں ہے آپ بیسٹیسٹائز ہو گئے آپ کو عادت ہوگی اس چیز کی اسی طرح سے جو ہمیں بار بار دکھایا جاتے ہیں ہم بیسٹیسٹائز ہو جاتے ہیں اور ہمیں بچپن سے کیا دکھایا گیا ہمیں سنڈویلا میں بتایا گیا سپیشلی خوادین کو ان کی دربیت کی گئی کہ بس تمہیں ہم سے یہ چاہیے تمہارا اخلاق کیسا ہے ہمیں کوئی we don't care تمہارا کردار کیسا ہے we don't care تمہارا پروسیو ستارلو کیسا ہے we don't care تمہارا باباپس ریلیشن کہتا ہے تمہیں قرآن کی طرح تھا we don't care you should be pretty and zero size and unless and until you're pretty and zero size you will find a prince charming you will get a prince charming چاہے تمہیں رات کو sneak out بھی کرنا پڑے گھر سے you will find a prince charming سلیپنگ گوٹی پہ تو یہ بھی بتایا گیا کہ you should be pretty and zero size تم چاہے سوئی بھی بھی ہوگی نہ مری پڑی ہوگی prince charming تمہارے قدر مین شریفین میں آگے گرے گا تمہیں خوبصورت ہونا پس تو کیا کرو خوبصورتی پہ کمان کرو میک اپ پہ انویسٹ کرو اپنے آپ کو پیارا گناو اور آج کل خواتین یہ تربیت کی مسئلہ کرتی ہیں they induce vomiting after they eat food they induce vomiting تاکہ ہمارا جو ہے نا ویٹ نہ چاہے جائے اور ہم zero size رہے ہیں اور بیوٹی ان دے بیسٹ میں ہمیں مردوں کو کیا بتایا گیا you should be a beast کس طرح کا بیسٹ تمہارے پاس authority ہونے چاہیے power ہونے چاہیے تم کوئی بڑے عوضے کے officer ہونے چاہیے politician ہونے چاہیے css officer ہونے چاہیے military general ہونے چاہیے and you will find a beauty one day پیسہ ہونے چاہیے بس تمہارے پاس تمہارا کردار کیسا ہے تم مارتے تو نہیں ہو تم بھو سے گالیاں تو نہیں بولتے ہو تم we don't care بس تمہیں پیسہ ہونے چاہیے اور ہم دیکھتے نہیں کہ ایک mercedes s class میں ایک موٹے سے گنجے سنگل بیٹھے رہے اور ساتھ کبسورا سی مہیلا بیٹھے ہونے کے ساتھ یہ کیسے ہوتا ہے پیسہ بولتا ہے میرے بھائی یہ ہمیں بتایا گیا کہ if you are rich and if you are pretty and beautiful you will find everything you want in life یہ ہمیں marketing کی گئی ہے so I am being a normal you know person of you know میں پاکستان کی یو تھوں میں اور ابا جی آرمی میں تھے تو ابا جی آرمی میں صرف نہیں تھے بلکہ he was an ssg commander as well he was an ssg officer very fit اور آپ کو پتا ہے ہماری جو ssg ہے special services group it is one of the not one of the it is the top most elite forces on the world right تو ابا جی ssg میں سے and ssg میں سے بھی تقڑے soldiers میں سے تو انہوں نے کہا کہ میرا میں اپنے بیٹے کو بینہ تقڑا بناؤں گا یعنی ssg officers کو اپنی سلانگ میں ان کیا بولتے ہیں گوریلے انہوں نے کہا گوریلے ہیں گوریلے آگا یہ آدمی مشہور ہے تو گوریلے کے اولاد کیا ہوتی ہے گوریلہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تجھے میں گوریلہ بناؤں گا اور میری بچ پاسے تربیت یعنی ایسی کی کہ conquering your fears بچ پاسی گھوڑ پہ بٹھا دیا ان کو تیم کرو اس پہ ہم بیٹھے ہوئے اور چڑا رہے ہیں اور it was آپ کو بتا ہے گھوڑ سواری گھوڑا is a very sensitive animal وہ exactly جان لیتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا سوار کیا سوچ رہا ہے وہ feel کر لیتا ہے وہ sense کر لیتا ہے اس کے skin تو اتنی sensitive ہوتی ہے کہ مکھی بھی بیٹھا ہے سکن پہ وہ پہ اس کے کو ہلاتا ہے تاکہ مکھی اٹھ جائے وہاں سے اس کے اتنی sensitive ہوتی ہے کہ if you're feeling nervous if you're feeling anxious and fearful you should act confident you should act that you're confident وہ fake it till you make it تو ہم نے وہ fake کیا تو emotion intelligence پہ leadership skills کہ آپ اتنے بڑے بیسٹ کو رائٹ کر رہے ہو اور پیچھے دس گھوڑے آپ کے آرہے ہیں اور آپ سواری کر رہے ہو تو آپ نے کب رائٹ موڑنا کب لیفٹ موڑنا کیلکین کھڑوں سے بچانا ہے تو ہم نے cross countrys بھی گھوڑوں پہ travel کیا ہم نے انڈیس ریور بھی گھوڑوں پہ cross کیا تو اس طرح کہ مختلف کام کیے conquering our fears ابب جینہ کا پتر cliff diving گا بڑے بڑے پہاڑیوں سے چھلانگے مارو زمین پہ نہیں پانی میں ورنہ میرے آج کانگیں نہ ہوتی ہیں آپ کے سامنے تو پانی میں ہمیں رہا cliff diving کی اور مختلف قسم میں کام کیے so I conquered all my fears in life جو جو fears ہیں زندگی میں ذاتی یہ ہوئی کہ I conquered ease and every fear ہر مسلمان کے دل میں ایک fear ہونا چاہیے جس کو ہم بولتے خدا خوفی میں نے اس کو بھی conquer کر لیا تھا اور پھر life میں لٹ مچائے آپ سوچ رہے ہیں کہ مولویوں کے لٹ مچ جا رہا میں ایسا تھا نہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا I was a party animal ہم لوگ تو اللہ معاف کرے parties or drugs or gang fights or کس کس کام میں involved تھا I just don't know to expose my sins اور میں شرمندگی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بڑی فل دی اور darkness ملی زندگی گزاری گیا جس میں سب کچھ تھا وہ یہ کھالے پینے جی لے یہ سب I was living an American dream I always wanted اببہ جی ہمارا جو گاؤں ہے وہ ڈرانزی خان ہے تو اللہ نے ہمیں زمینیں دی ہوئی ہیں تو ہم agriculturalists ہیں تو اببہ جی فرانچلی سٹروم تھے انہوں نے کہا پتر گاڑی بھی لے پیسے بھی لے موبائل فون بھی لے کہ جو چاہیے تو کر بس دنہیں تین کام کرنے ہیں ایک ماباپ کی respect دوسرا اچھے grades اور تیسرا enjoy your life تو میں نے پہلی دو باتوں کو تو سیریس نہیں لیا لیکن تیسری بات کو بڑے دل سے لگا لیا کہ ابھی enjoy کریں گے اور ہم انہوں نے ایک آٹھ لوگوں کا ایک گیند تھا ہمارا جس میں ہم چار بیدرز تھے اور چار سسٹرز تھیں ٹھیک ہے تو ہم صبح نکلتے کلاس لینے کے بعد اور اسلام بات کے ریسٹرانٹس پہ جا رہے ہیں اور گھوم پیرے اور پارٹیز کر رہے ہیں اور سب کچھ اور واپس میں گھر آتا تھا اور میں نے کہ یہاں یہاں امریکن ڈریم اور یہاں جو ہم موویز میں دیتے تھے وہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ سب ہے لیکن یقین جنہیں جب دو مہینے گزرے تو بے چہنی بے کراری بے زاری کہ تو کیا کہنا ہے کب تک کرے گا تو یہ کب تک چلے گا یہ ایون ایک دفعہ میں کانسرٹ میں بھی تھا تو میں سیڈ فیل کرنا شروع کر دیا میں نے اور میں نے فیلنگ کہ یار is this why you were created for تیری زندگی کے یہ مقصد دیتا ہے تجھے خدا نے اس کائنات پہ اس لیے رکھے کہ تُو بس ہیڈ بھنگنگ کر رہے اور ناچے اور گائے تو دل سے نہ جواب آیا کہ نہیں یار نہیں یار اور میں نے زونڈ آؤٹ میں نے زونڈ آؤٹ سے سیٹویشن میں نے امیجنی کہ میں نے آپ کو دیکھا اور دوستوں کو دیکھا اور ڈانس فلور ہے اور ڈسکو لائٹس اور سب کو چل رہا ہے میں نے کہ کہ is this it man is this it کب تک کرے گا کب تک تو دلنا دل میں ایک جنگ شروع ہو گئے کہ نہیں یہ ہمیشہ نہیں کرنا اس کو چینج کرنا ہے اس کو بدلنا ہے لیکن کبھی ہمت نہیں ہی بدلنے کی کون چھوٹ کی جائے کیسے چھوٹ کی جائے کیونکہ ہمیشہ سے سوچتا ہے کہ اسلام is boring وان فائن ڈے میں اور میرا کزن بیٹھے ہوئے تے ناشتہ کر رہے تھے تو اس نے کا چل بائک پہ چلتے ہیں میرے پاس اس جب تھا بولوارڈ چاپر 660 تھا it was a چاپر ماشین کزن کے پاس تھا it was a street bike کواساکی 1110 ہم دونوں نے elbow pads پہنے knee pads پہنے اور ہم نے 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 اپنے پیس ہوتا ہے وہ آگے سے کلوز نہیں ہوتا سو کبھی کبھی شیشہ ہوتا لیکن میرے اس میں شیشہ بھی نہیں تھا it was an open face helmet ہم نکل گئے ہم نے ہم نکل گئے اب ہم راستے میں جا رہے ہیں اور speed بگر ہم نے اکرس کیا اور کزن نے بھگایا اور نینہ بھگایا تو ہماری ریس لیا گی آپس میں گرم خون تھا جوان تھے تو ہم نے بائکس کو تھوٹل پمپ کرنا شروع کر دیا اور ویدن نا فیو سیکنڈ ویوری اٹھ ون تھرٹی ون فورٹی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اچانک سے نا ایک لفٹ سائٹ سے بائک والا نکلا اس نے اپنا اس تیرہ مبارک نکالا اس نے ہمیں دیکھا ہم نے اسے دیکھا نظرہ سے نظرہ ملی دل سے دل ملے پھر بھی پیار نہیں ہوا تو ہم اپنے سپیڈ ہم نے کام نہیں کی کیونکہ ہمیں تھا مین روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ گلی سے نکلا ہے یہ روکا ہے یہ سامنے نہیں آئے گا لیکن وہ کوئی مجاہد تھا وہ سامنے آ گیا اور ہم آتھ سوچتا ہوں کہ وہ سامنے کیوں آیا تھا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید اس نے ہمیں نا کیونکہ ہی بیسکر ہیڈ لائٹ آن ہوتی ہے اور ہم چونکہ پرلل آ رہا تھے تو ہی تھاٹ کہ دور سے کوئی ٹریکٹر آ رہا جس کی ہیڈ لائٹ آن ہیں یا دور سے کوئی بس آ رہی ہے جس کی رائٹ آن ہیں یہ گاڑی آ رہی ہے تو وہ نکل گیا کہ میں گزر جاؤں گا ہم سپیڈ میں آ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ آیا تو اب بریک سے تو آپشن نہیں کوئی نہیں کیونکہ وہ سامنے آ گیا ہے تو کزن نے اس کو لیفٹ سے نہ سکپ کیا میں رائٹ پہ جا رہا ہوں کہ میں اس کو رائٹ سے ہم ایسے کروس کریں گے اسے میں رائٹ پہ جا رہا ہوں اور سامنے آتا ہوں اور تھوٹل دے رہا ہے میں اور رائٹ جا رہا ہوں اور تھوٹل دے رہا ہے میں اور جا رہا ہوں اور دل اور جب میں آٹھ دیس سیکنڈ کی سلایڈ کے بااد کھڑا ہوا نا میرے وہ جو نیب الیب پیڈز اور نیب پیڈز وہ چھل گئے تھے شکر میں پہنے ہوئے تھے مرہا میرے آج جینا ہوتے اور میرے بڑا بڑا برا اپیکٹ ہوا اور جب میں کھڑا ہوں وہاں پہ مٹی بھی تھی تو میرے باڈی مکشر تھی مٹی کا اور بلڈ کا میرا زبان کٹ چکی تھی آدھی زبان کیسے یہاں پہ آ رہا تھا میرا ناک پوٹ چکا تھا میرا داک پوٹ گیا تھا یہ سارے یہاں پہ کٹ ستے ہیں اور یہاں تو بہت ڈیپ کٹ تھا یہ جگہ میرا ہاتھ یہاں سے یہاں سے دیکھ یہاں تک کٹا ہوا تھا ابھی بھی یہاں پہ میری فیلنگ نہیں ہے بعد میں ملٹیپل لیئرز آف ای تینک ڈیزولویبل سٹچز تھے وہ لگے اس کو جوڑنے کے لیے اور اوپر میں سٹچ لگے اور اسے نا وینز اور عجیب سے خون کے اور گوشت کے لوگ سامنے نظر آ رہے تھے مجھے مجھے زبان اپنی ہاں فیل ہو رہی ہے میں نے کہا is this real کس نے نے کہا تو یہی بھی بیٹ I'm just gonna call the ambulance تو یہی بھی بیٹ تو انہی ہلا نہیں ہے آسے انہی ہو رہے ہیں اور میں وہاں کھڑا ہوگی اپنا آپ کو دیکھ رہوں گے یہ کیا ہوگی میرے ساتھ تو جب خون نکلی جا رہا ہے نکلا جا رہا ہے تو مجھے خیال آیا ہے تو مر تو نہیں جائے گا میں نے کہا نہیں 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 میں نہیں مرنا میں نہیں مروں گا لیکن جب وہی کھڑے کھڑے لیٹرلی تیس چاریس سیکنڈ کے بعد جب مجھے بھاں کھڑے ہوگا ایسے تو مجھے لگا کہ تو تو جا رہا ہے آج دنیا سے لوگ آئیں گے میت کو اٹھاؤ اسے کفن اور دفن کا بندوبست کرو اس کے ماں باپ کو کال کرو میری ماں کیخ اور چلار ہوگی کہ بیٹے کو اللہ نے جوانے میں اٹھا لیا بہنے پرشان ہوگی کہ تہاں چلا گیا دوست کال کرے گے تجھے پتے تہاں کا بائٹ پر ایکسلنٹ ہوئے اور ہی ڈائیڈ آن سپاٹ اس کو منع کرتے تھے بائٹ پیز نا چلایا اس نے پھر بائٹ پیز چلایا ہی ڈائیڈ آن سپاٹ اور ہی ڈائیڈ آن سپاٹ اور ہی ڈائیڈ آن سپاٹ اچھے لوگ یہ کر رہے ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور لوگوں کو چھوڑو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی آگے تو اچانک سے نا وہ تھک 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 سازہ میرا جو بیک ایک نا پاس تھا سارا فلیش بیک کہ تم نے تو یہ گوناہ کیا تم نے تو وہ گوناہ کیا پارٹیز کی یہ کیا وہ کیا لوگوں کا سر کھولا فائٹس میں اور یہ کیا وہ کیا تو تم تو تو جہنم میں جا رہا ہے اور تو تو مرنے والا ہے اور آج تیری زندگی کا آخری دن ہے آخری پانچ منٹ ہے باہر خطم ہے تو سو ایڈ ایڈ ایکسپیرینس این ڈی ای جس گوگل ایڈ میں نے موت کو اپنے سامنے سے ایسے دیکھا ہے میرے آنکھوں میں گھور رہی تھی اور چیخ اور چلا رہی تھی کہ بس اب تو ختم ہے وہ جو پینک تھا نا میں آپ ایک گھنٹا بولتا رہا ہوں نا اور میں آپ کو ایکسپین نہیں کر ساتا وہ میرے دلی کا کیفیت تھی یہ وہ بندہ جانتا ہے جو بلکل موت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا آج تک میں نے کوئی عمل کٹھا نہیں کیا اللہ اکبر it was a different feeling اس ٹائم میں میں نے فرسٹریشن اچھا میں میں تو شوق ہو گیا کہ میں مر کسے رہا ہوں شیطان نے تو مجھے نا لمبی زندگی کے وعدے کیے ہوئے تھے اور خدا کی قسم ہر انسان کو لمبی زندگی کے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ بات سن you you are very special اللہ loves you so much you are very special تمہارے ماں باپ تم سے پہلے چلے جائیں گے تمہارے قسم چاہے تم سے پہلے چلے جائیں گے ہاں فلاہ قسم کو تو کارٹیک ڈیزیز ہے وہ پہلے چلے جائے گا لیکن تو you will live a wrong life you will live say 70-80 years اور ہاں چونکہ اللہ تم سے اترہا پیار کرتے ہیں تو تمہیں مرنے سے پہلے پہلے چل جائے گا کہ تم مرنے لگے تم اللہ اللہ کر لینا توبہ کر لینا واللہ واللہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان بڑھاپے میں مرے کتنے میرے دوست جوانی میں چلے گئے دو بائکرز میرے دوست وہ بلو ایرے کی رات کو روڈ پہ بھگا رہے تھے ان کے پاس تھاوزن ریپ شاوز بھگا رہے ہیں بائک اور آگے ایک دھرنا چل رہا تھا اور وہ ختم ہوگے ترات کا اندھیرہ تھا ڈائی بیچے ترات کو تو ایٹی پی نے اس دھرنے کیلئے سیمنٹیڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلوکس لگائے ہوئے تھے ان پر ریفیکٹرز نہیں تھے وہ آئے ہیں قریب بیریئر سے پہنچے اس دیوار تک couldn't break دس they both died on spot ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم جب اب گھر سے نکل رہے ہیں یہ آخری دفعہ نکل رہے ہیں کبھی زندہ واپس نہیں آئیں گے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم نے آخری دفعہ جو ماجی سے ملاقات کیے اور ہماری آخری ملاقات تھی ملاقات یہ ٹائپنگ کو اندازہ نہیں تھا کچھ آخری پانی کا لکمہ لیا ہے نا نکلنے سے پہلے یہ میری پانی کا آخری نوالہ تھا میرا رزق ختم ہے اب میں مرنے مروں آج رات میری آخری رات ہے اور کل رات میری قبر میں گزرے گی ان کو نہیں معلوم تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو میں گلاوز پہنے ہونا بائکس کیلئے یہ میں خود نہیں اتاروں گا یہ میرے دوست آکے مار سکوں گا یہ جو بائک اسف مار رہا یہ میں پہلے آخری دفعہ مار رہا ہوں اس کے بعد میں سلپنی مار سکوں گا یہ بند کوئی اور کرے گا آن تو میں نے کہا کہ بند کوئی اور کرے گا اللہ وکمہ they never knew death comes with a shock صرف انبیاء کو اجازت دی گئی بس اور کسی سے نہیں نہ ابو بکر نہ عمد نہ وقمان نہ علی رضی اللہ وآلہ میرے دوست آزی شاہر ہم شمینگ اٹھے کیا کر دیتے ہم انڈیس دیور کو گرمے میں کراس کر دیتے جب اپنے پیک اور پنیگل پر ہو جاتا یہاں سے داخل ہوتے اور وہ بیس کلومیٹر بعد وہاں سے نکلتے وارٹر کا تھرسٹ اتنا ہوتا تھا اور پھر وہاں سے داخل ہوتے وہ وہاں سے نکلتے تھے چھو بھی وڈیر ڈیوری اس کے سامنے بندے سے ہیں وہ گیا پانی نے گزا پھر نکلا ہی نہیں ہم دھونڈتے رہ گئے اس سے وہ نکلا ہی نہیں کوئی سپسی اس کے کاؤسٹیوم میں اس کو اندر کھانچ کی لے گئی ہی نیور کم بیک ایسیس جی کی ہم نے چرات سے سکوپا ڈائیونگ کی تینز بلا کے آئے اور انہوں نے اس کو نکالا چھے دن بعد اس کی بوڈی سے مو اتنا بڑا ہوئا تھا پانی کی سوئل ہوئا تھا میرے دوسرا علی ارکم ہم بوہی میا کے لیپس ایک زمانے میں جاہلیت میں کٹھے گیا کرتے تھے وہ فارس میں پڑا تھا لہور میں اس کو ایک دن کارٹی ارسٹ ہوا ڈائیڈ آن سپاٹ اور یہ میں وہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوں کہ فراج چلا گیا فراج چلا گیا فراج چلا گیا تو تو نے کیوں سوچا تھا سارے زندگی تو لمحی زندگی گزارے گا میں اپنا آپ کو نہ کورس کر رہا تھا کہ میں کتنا لوزر تھا کہ میں سوچتا رہا جب وہ لوگ چلے گئے اور اب میں جا رہا ہوں میں نے کوئی عمل نہیں کیا آج تک یا اللہ پلیز مجھے ختم کر دیں میں نے دعا مانگی مجھے بس ختم کر دیں میک می ڈرٹ جس فنش میں ایکزسٹنس یہا رہا ہوں مسلمان ہوتے ہوئے دعا کر رہا ہوں میں یہ اور آپ کو پتہ ہے کفار قیامت کے دن سیم دعا کر رہے ہوں گے جب اللہ تعالی جان رہوں کا حساب لیں گے اور بغیر سنگھ والی بکری نے بغیر سنگھ والی بکری کو سنگھ والی بکری نے مارا ہوگا نا ان کا حساب عدل کا ہوگا جسٹس کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ عدل کریں گے اور کہیں گے سنگھ والی بکری کو بھی سنگھ نہیں دیں گے اور بغیر سنگھ والی کو سنگھ عطا کریں گے کہ اب اس کو مارا ہو باپس تو جو بدلے گے نا جب عدل اور جسٹس قائم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا سب کے سب مٹی بن جاؤ ان کی لئے جنت جہنم تو ہے نہیں تو وہ سب مٹی بن جائیں گے تو کفار کھڑے ہوگے دیکھ رہے ہوگے اور قرآن کہتے ہیں کیا کہیں گے وہ وَقَالِ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا یا رب ہمیں مٹی بنا دے ہمیں ختم کرتے ہیں and I was making the same دعا جب کچھ در بعد مجھے یقین نہیں آیا نا مجھے شفاہ ہسپلٹل لے جا گیا اسلام آباد میں اور میں نے سرجنٹ کو بولا جو میرا سرجنٹ میں نے کہا please give me full body anesthesia because میں بس سوچ رہنا چاہتا ہوں میں ہی سوچ رہا نہیں چاہتا جو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ I have been a loser میں کبھی نیک عمل نہیں کر سکا تو اس نے مجھے نہیں دیا local anesthesia دیئے مجھے اس نے stages کیلئے سبان پہ دیئے سر پہ مو پہ دیئے مختلف یہاں پہ دیا اور I was thinking کہ میں تو نہیں مٹی بن رہا تو یا اللہ ایک اور نا دعا کی میں نے کہا یا اللہ please give me one more chance بس ایک اور مخہ دیتے میں اپنی زندگی کو change کر رہوں گا I live a different life وہ جو party animal بنی ہوئی تھا وہ جو خواہشات کی پسند میں کیا کچھ ہم نے کیا I live a different life الحمدللہ my dua was accepted اللہ نے مجھے ایک اور chance دے دیا اب جب میں ٹھیک ہوا اور وہی فیمل فرنڈز اور وہ دوست اور وہ سب جب آئے کہ آسلام علیکم کیسا تھا سالہ وزٹ کیا اور نے مجھے I was like کہ ان سے مجھے دور ہونا ہے مجھے دین پہ آنا ہے so I made a list of things that I had to leave music, movies, drugs, girlfriends haram relationships جتنے بھی ہیں parties, gang fights سب چھوڑنی ہے مجھے تو شیطان میرے پاس نہ ایسے چڑکیایا اور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسوسے دی ہے نا 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 مولوینہ ہوئی دین پہ نہ چلی اسلام بڑا بورنگ ریلیجن ہے تو کیا چاہتا ہے تو تتنا سوشل انسان ہے تو کبھی چاہے گا کہ تو بالکل گھر بیٹھ کے رہ جائے اور تو یہ تیرے دوست چھوڑ جائیں گے تیرے جیسے دار چھوڑ جائیں گے تو یہ تیرے جا رہا ہے نواز پر نہیں بھی کھرارا ہے تیری لائف ختم ہو جائے گی دین پہ نہ چلیں شیطان نے مجھے بہت مسوسے دیئے اور سپرائز میں نے ان کو یقین کیا بات تو ٹھیک ہے اسلام تو بڑا بورنگ ریلیجن ہے لیکن خدا نہیں کہا سلام آج میں تقریباً آٹھ سے دس سال بعد آپ لوگوں کے سامنے اس سٹیج پہ کھڑے ہوگئے یہ ڈنگ کی چوڑ پہ کہہ سکتا ہوں کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کے وعدہ سچا تھا رحمان کہتا ہے کہ جو ہمارے دب آنے کی کوشش کریں گے نا ہم دریا بہا دیں گے ان کے لئے ہم راستے کھول دیں گے آنے والے تو بنو تمہیں ایک قدم بڑھا میں دس قدم بڑھاؤں گا تو میں نے نا without going everything میں نے کہا یا اللہ میں بس کود رہا ہوں میں جمپ مار رہا ہوں مجھے نہیں پتا تو مجھے سبھال لے اور پھر اس نے کیا سبھالا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے ایک ایک جو چیز چھوڑی نا اللہ نے مجھے واللہ ہی اس دنیا میں ہی اس کا آلٹرنٹ عطا کر دیا میں نے میوزک چھوڑا میوزک was our life وہ میں نے چھوڑا اللہ نے میرے دل میں اس شیطان کی آواز کو نکال کے رحمان کے کلام کی محبت ڈال دی اور مجھے قرآن میں لذت ملنے شروع ہو گئی میں قرآن سننے شروع کر دیا میں نے اچھا میں نے ہائٹ ٹرائے کی تھی کہ میوزک حلال ہو جائے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ توہاں دنیا سے جھوٹ بول نہیں مگر اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا تو نے میں نے ہر ٹرائے کی کہ میوزک حلال کر لوں میں کوئی لوپ ہول کوئی کریک کوئی خطرہ شاپنگ کر لوں میں کسی کوئی مارے مارے عالم کی بات مل جائے کہ میوزک حلال ہے لیکن وہ عالم ہونا چاہیے کوئی یوٹیوبر نہیں ہونا چاہیے جو فیمس ہے یوٹیوب پہ میں نے اس کو کچھ سننا تو ہے ہیٹ فیوز لگانی تو ہے کچھ سننا تو ہے تو میں نے قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجبے کے ساتھ اور وہ مجھے تب اندازہ ہوا کہ خدا کی قسم روح کی غذا کیا تھی اور ہم کیا گند اپنے دل میں ڈال رہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کو قرآن سے ریپلیس کر دیا میں نے مووی چھوٹ دی اب وہ تو ماشاءاللہ نیٹ فلکس والے لوگیں ہم ٹوررنٹ والے تھے ٹوررنٹ میں موویز ڈانلوڈ پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم نے مووی ماراثنز کر دیتا ہے ہم سائز سے رات دین دین جا 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 موویز پاپ کونز ہیں جوس ہیں ہیڈ فونز ہیں دوست یار کٹھے ہیں پارٹی جل رہی ہے اور موویز دیکھ رہی ہیں جی اور ٹل ارلی مارننگ اور ہم ابھی موویز بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور آواز آتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دل میں نا عزیب سا شرمندگی اور گلد کہ تُو کیسا مسلمان ہے تُو کیسا مسلمان ہے کہ یہ وہاں پہ آزان ہا رہی ہے اور تُو موویز دیکھ رہے ہیں تُو بند کر لپ ٹاپ یا ٹی وی کو بند کر اور سو جا اتنی حمد تو نہیں تھی کہ ہم جا کے اب مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کم از کم سو ہی جا گیلد تو ختم کرنا ہے نا تو ہم نے جب موویز چھوڑی تو اللہ نے مجھے کیا دیا اس کے ریپلیسمنٹ ہر چیز کا ریپلیسمنٹ رب العالمی نہیں دیا اللہ تعالی نے مجھے نا ڈروکومنٹریز دی دی رسول اللہ کا مکن پیریڈ مدنی پیریڈ آج بھی موجود ہیں کلاماللہ ڈاٹ کام پہ سپر امیزنگ میں ایڈوریسٹی کلاس لے کے بھاگ کے آگے تھا کہ میں گھر بیٹھ کرنا اس سیریز کو شروع کروں گا اور میں نے سارے صحیح رات بھوتا تھا کہ میں نے تو لیڈی گاگا کو اور بیونسے کو اور ٹو پیک کو اور جسٹن بیبر کو اور انریکی کو میں نے رول موڈلز بنایا میں ناٹو ڈیکیپریو ہمارا رول موڈل تھا اور بیٹ پیٹ تھا اصل تو رول موڈل یہ تھے کدہ خیال تھے یہ لوگ ہم سے کسی نے نہ بتایا نہ پڑھایا ابو بکر عمر اثمار علی حسن حسین خالد ابو ولید یہ تو رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رہے اور کیا لائف انہوں نے گزاری جن کے نام سوٹنے کیسے اور کس طرح کام پتے تھے اور دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی یہ لیڈیڈز تھے وہ لیڈیز نہیں ہیں وہ تو یہ ناچنے والے ہیں تو اللہ نے مجھے بھی یہ میں نے ایون برے دوست چھوڑے جو ڈرگز میں ساتھ ہیں جو اچھے ٹائم میں ساتھ ہیں برے ٹائم میں چھوڑ گئے پیسہ ہے تو ساتھ ہے پیسہ نہیں ہے تو چھوڑ گئے اللہ نے مجھے بھائی دیئے برادرز ہوکے ڈائے فارنی از بیل میں نے ایون حرام رلیشنشیپس چھوڑنے پر عادہ کیا میں نے کہا یہ سب سے بڑا آپسٹیکل ہے ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میری دین میں رکاوٹ ہوتے تھے وہی سب سے بڑی ہوئی تھی اور ایک نہیں تھا بہت سارے ملٹیپل تھے تو ہمیں پیار بھابہ کا تو ہمیں یقین نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو تو میں نے ان سب کو بیٹھ کے میسج کیا برادکاس میں میں نے لکھا بہن بہن حرام میں نے کہا کیا ہو گیا ہے is everything alright what happened why are you being rude what happened did we do anything wrong میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز نہیں ہے میں نے کہا اچھا مولانا میں نے کہا پھر تو نے کسی مولانا کی لیکچر شن لیا ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ سٹنٹ مانا آ رہا تھا ایک دفعہ میں ٹریبل کر رہا تھا تو میں بڑا گھانے سوچوں کے تنگ آ چکے جاتا تو میں بڑا spiritual feel کر رہا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ لکھا مولانا تو مولانا بھاری جمیل سامنے آ کر ان کو میں نے سوا اور اس ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ پورا بیان میرے خلاف تھا جیسے مجھے چپیڑے مار رہی ہیں وہ اور کیا چپیڑے مار رہی ہیں میں بڑا شیبندہ ہوا میں بڑا رویا میں نے کہا جیسے تو کیسے مسلمہ رہے ہیں تاک اس چیپ کم آن ڈو سامتنگ یہ چیپ نہیں ہے جو جو کر رہے ہو تو میں نے ان سب خواتین کو میسج کے تھے کہ ہم آج بات بات نہیں کریں گے ان نے بڑا چیخہ چلایا رونے شروع ہو گیا کیا ہو گیا یہ وہ سارا دو دن بجھ رہے ہیں جب بھائی کا ایمان ڈاؤن ہوا میں پھگل گیا اور ان کو میں یہ مسیجھ لکھا سوری میں بھٹک گیا تھا میں رجوع کرتا ہوں توبہ کا مل کر لیجی ان نے کہا تم لیپلٹر کے سام کے بندے ہو ایسے تم حرکتیں کرتے ہو ایسے نہ کیا گیا ہو تو جب میں نے یہ دوبارہ کیا ہے ایک دفعہ ان نے کہا اچھا تم جو دو دن گزریں گے واپس آ جائے گا یہ دو دن یہ بخواہ رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن گزر گیا بھائی نے کوئی میسج نہیں کیا لڑکے کے سفسی دیکھ رہے ہو ہاں ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ سب خیریت تو ہے تم نے کی دوب چوہ ملالہ کی لیکچر كٹھیں تم نے صرف کیNTےissa員 جو تنو لمبو ٹائم پانچ دن میں نے کہا لوے میں نے اور نئی نئی ابنی میں نے کہا ہرا پھر میں نے کہا میں نے کہا میں نے کیا اپنے کے دن کی کوئی چینج کرنا چاہتا ہوں میں اپنے دن کی کچس کرنا چاہتا ہوں میں اپنے نئے لائف اور میں بات نہیں کر سکتا صوریار آپ سے تو نکھا کہ یہ کیسے یہ کیسے ہوسیتا ہے تو وہ نا خواتین بڑی تیز ہوتی ہیں نہیں اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں یا اللہ ہم جب ماف کرتے ہیں ماشاءاللہ سب ہی اچھی خواتین آپ پر بیٹھے ہیں تو اکتا جب میں سے بات کرتا تو لائٹ فیلیز آتی ہے چونکہ لائٹ نہیں گئی تو ہوا یہ کہ بس دیکھیں کچھ در پہلی لائٹ چلی گئی دی چاہے گا تو ہوا یہ کہ وہ نا خواتین وہ ڈیفرنٹ آئگل سے آئیں یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل ٹوڑنا وہ جو وعدے تم نے ہم سے کیے تھے وہ جو اہد نے بھانے کے وعدے کیے تھے وہ جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے اور سچی پہ بتو میں نے خواب بڑے لمبی لمبی دکھائی تھے میں نے کہا تھا ہنیمون پہ مولدیر جائیں گے میں نے کہا کہاں گئے یہ دین سکھاتے تمہیں ہوئے 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 بڑا سٹرونگ آرگیومنٹ آیا میں پگلنے لگا لیکن میں نے کہا نہیں لڑکے سختی برقرار رکھنی ہے تو میں اپنے نا وہ جو سپورٹ سسٹم کے پاس گئے میں نے کہا شیخ شیخ یار وہ یہ میسیج آیا بڑا سٹرونگ آرگیومنٹ آیا شیخ نے کہا تو ہاں ریپائے کرو مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز ہی نہیں ہے یعنی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو فرزیم پل باباپ کی ہم نے ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے ہر معاملے میں ان کو ان کی باب مانی ہے لیکن اگر باباپ کہے گے بیٹا شیخ کر شیخ کریں گے نہیں فلا توتع ہما نہیں کریں گے لیکن کیا بتمیزی کر سکتے ہیں بتمیزی بھی بھی نہیں کر سکتے ہیں وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ بہترین اخما کردار ماجی شیخ نہیں کرو کہے نا کہ بیٹا وہ قبروانی سے مان حزق مان اولاد دیتا ہے یہ مان ماجی شیخ نہیں کرو دعا ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے جب اللہ کے لابہ کسی سے دعا کی تو وہ شیخ میں آ گیا اور ہم لوگوں نے بتایا کس کس کو مشکل کو شاہ حاجت طرفہ بگیڑی بنانا ہے اللہ سمجھ لیا اللہ ہے ایک اللہ ہے بس تم نہیں کریں گے شیخ تو میں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق اطاع جائز نہیں ہے تو پھر وہنو ڈیفرنٹ اینگل سے آئے اچھا ہم فرینڈز بن جاتے ہیں وہ فرینڈشی فرینڈشی میں نا اس لباد پر کیا ہوتا ہے وہ پتہ خل میں نے کوئی سینئے فرینڈز کا سختی لڑنے کی برقرار ابھی تک آگے دعا کرنا ہم برقرار رہے ٹھیک ہے تو وہنو نے کہا اچھا پھر فرینڈز بھی نہیں تو پھر ہم بہن بھائی بن جاتے ہیں میں نے کہا اللہ نے مجھے پہلے دو بہنیں عطا کی ہیں الحمدللہ جن سے میں بہت تنگ ہوں اور میں نے اپنے کتنے سینئرز میں دیکھا کہ وہ بہن نہیں بنے میں تھے ماشاءاللہ تبارک اللہ تنویر بھائی اسائیمنٹ لے لی جیے شبنم بہن اسائیمنٹ دے دی جیے اور گریجوشن کے چھ مہینے بعد ہماری گھر کی گھنڈی بچتی ہے اور کہتے ہیں یار ہمارا نکاح ہو رہا آ جائے میں نے کہا یہ سارا جو نا ٹوبی ڈراما ہے یہ سارا جالی چورن ہے مجھے نا بیچو بہنیں وہی ہیں جو ہماری جنسے کی بہنیں ہیں اللہ نے ہم محرم بنائی ہے باقی سب ڈرامے واضی ہے یہ سب شیطان کے چال ہیں کہ بہن پہ ہی بنے وئے ہیں ہمیں پتہ آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے اور مرد کی انٹینشن کیا ہوتی ہے عورت تو معصوم ہوتی ہے وہ تو بھائی سمجھری ہوتی ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو بلیو بلیو تو خیر سختیت الحمدللہ برقرار رکھیں ہم نے اللہ نے مجھے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ہی ایسے بعد حلال گلفرڈ عطا کر دی آپ کے انٹین بڑا تیز ہے میرے نکاح ہو گیا الحمدللہ میرے نکاح بھی ہو گیا اور میرے دو نکے بھی ہیں مانشاءاللہ ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ پہلے ان خواتین پہ خرش کرتے ہوئے افیق و تکلیف ہوتی تھی دکھ ہوتا تھا لیکن ابھی بیگم پہ خرش کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ ممی بھی راضی اور اللہ بھی راضی اور یعنی سبحان اللہ سب سے افضل ترین صدقہ اپنی بھر والوں پہ خرش کرنا ہے اپنے باباپ پہ اپنے اہل ویال پہ خرش کرنا ہے ابھی جنت بھی کمارے اور نیکی بھی الحمدللہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے تمہارے در محبت کی دیزائر ہے تمہارے در محبت کی دیزائر ہے ان کو کچل دو مار دو مر جاؤ نہیں 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 اسلام دیزائر کو سپریس نہیں کرتا اسلام دیزائر کو چینلائز کرتا ہے کہ تمہیں محبت ہوگی ہم نے تمہیں محبت دل میں ڈالی ہے تمہیں اٹرائشن ہوگی ہم نہیں ڈالی ہے کیا کرو حلال طریقے سے آؤ ماباپ سے بات کرو پیرنٹ سے بات کر کے آؤ اس عورت کے ساتھ کھلوار نہ کرو اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فیزیکل ویل بین اور رائٹس کی پروٹیکشن کرتا ہے اسلام یہ علاو نہیں کرتا ہے کسی آپ پرزی جنڈر کو ایسر ٹیشو بھی پر یوز کرو یوز اور ابیوز اور پھین دو اسلام ہر کسی خیال رکھتا ہے ماباپ کے ذریعے آؤ کفیل بنو اس کے اسے قوام بنو اس کی سنس آف رائٹ اور سنس آف سیلف سیکیورٹی کو پروٹیک کرو اس کے ماباپ کو اپنا ماباپ بناو اس کی اولاد کو اپنی اولاد بناو اس پر خرش کرو یہ اسلام کا پیغامہ لیکن ہم لوگ گل فرینڈ اور بوئی فرینڈ کے چکر میں اور ووک ان اور ووک آؤٹ کے چکر میں ہم لوگ انہیں دھجی آڑ رہی اور پھر ہمارے پاس ہارٹ بیک اوکی ڈپریشن اور سوسائیڈل کیسیز آتے ہیں کہ ایسر ٹو پلڈ 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 چاہتی ہوں چاہتا ہوں why did you start it why did you not follow Allah's command in the first place consequences بہت ہرسٹ ہے میں ارکا بھی سے بتا رہا ہوں you cannot start a haram relationship thinking of it will become halal one day it never happens Allah zafir کے تو چھین لے دے so Allah نے مجھے halal even میرا جو بائک تباہ ہوا تھا Allah نے مجھے ایک بہتر بائک دے دیا Allah gave me a BMW GS 650 cross country الحمدللہ ہر چیز کا بہتر آٹرنیٹ وَالَّذِينَ جَاهَا دُفِينَ لَنَهْدِيَنَّهَمْ سُبُلَنَا تم آنے والے تو بنو تم ایک قدم بڑھو ہم دس قدم بڑھیں گے یہ دین کے حصول ہے first step should be taken by you guys پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے فَذْكُرُو نِن فَذْكُرُو کُم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور میرا یاد کرنا کیسا یاد کرنا ہے وہ تو خرشت ہو کہ میں تمہیں یاد کروں گا احفظ اللہ یحفظ تم میرے دین کی حفاظت کرو یعنی اس کی باؤنٹیز کو کراس نہ کرو یحفظ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور ایسی حفاظت کروں گا کہ آسمان اور زمین ہی نہیں دیکھ ایسی حفاظت اللہ کیا حفاظت ہوگی تو تم قدم بڑھاؤ تم چلکیوں میں دوڑ کیا ہوں گا تم ایک قدم بڑھاؤ آنے والے تو بنو آنے والے تو بنو but we never think out of the box ہم کہتے ہیں نہیں شغل لگے گا تو شراب پی کے لگے گا منہ کر کے لگے گا حالکہ it is completely and practically possible to live a wonderful life full of شغل میلا while practicing یور دین الحمدللہ we as youth club بفضل اللہ تعالی we are living it we have bikes we travel all over Pakistan and the world as well we love food we have cup shop ہم swimming کرتے ہیں ہم cliff diving کرتے ہیں ہم different islands پہ جاتے ہیں we have a blast الحمدللہ but we never think out of the box ہم کہتے ہیں نہیں لوگوں کو لوگ دو سوچتے ہیں کدھ نہیں اسلام is boring you have to think out of the box or thinking out of the box پہ activity کر لے سب سور ہے کیا ایکٹیویٹی کر لے یہ مرتضی جواب نہیں چاہیے ہم جاتے ہیں ایکٹیویٹی کر لے یایس چیخنے کو بھی نہیں بولا تھا میں نے شہر لیکن چلے ہیں حمدلللہ سو اپنے ہاتھوں کو کھولیجئے اور جو کل آئے تھے وہ خموش رہیں گے آپ نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ آواز نکالنی ہے جو میں آپ کو کہوں گا ریڈی ہے اور شرط ہے کہ ہر بند نے ٹرائل آج بھی کرنا ٹھیک ہے اوکے ریڈی ہے مرتض جواب نہیں چاہیے ریڈی ہے بارش ہو رہی ہے اوکے اوکے تیز بارش ہو رہی ہے اوکے اچھا برف پڑھ رہی ہے ہر چیز پہ تعلیوں میں جائیں گے کیا کچھ لوگ تو ایسے کر رہے ہیں بجت ایسے کرنے سے آواز نہیں آتی ایسے لگ رہے ہیں جسے کہاں پہ ٹاؤگ رہی ہیں اچھا ایک اور گھوڑے بھاگ رہے ہیں ٹھائے کریں کچھ تو وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں ہمیں تو تالیا بجا رہے سے کھائے گئے ہمیں تو تالیاں بجا رہے کیا ہمیں تو تالیاں بجا رہے ہیں اچھا ایسے کرنے think out of the boss guys everyone follow with me clap with one finger everyone بارش ہوگئی ہے کرای بھی ٹو فنگرز ابھی بارش تیز ہوگئی ہے بارش مزید تیز ہوگئی ہے سب اپنے ہاتھوں کو رب کریں براب پڑھ رہی ہے بارش آپ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو زور سے لیپ میں مار سکتے ہیں زور سے لیپ میں ماریں آپ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ والے کی کمر کا استعمال کر سکتے ہیں اگر تو عورت یہ مرد نہیں بیٹھا بس رک جائیے وہاں ظالموں نے پھٹا شروع کر دیا شاند ہو جائیے تو ہم کہتے ہیں نہیں شو بھل لے کے تو شرابی کی لے گا گناہ کر کے لے گا انڈے مانے کی تو مزہ آئے گا لوگوں کو اور دوسری ریزن why we think islam is boring is because ہم انپڑھ ہیں اسلام کے حوالے سے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہم تو نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ شیطان اللہ کے بندو اس کو نماز پڑھنے دو نا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے آپ جنماز فولڈ کرتے ہیں وہ وضو کر کے آتا ہے آپ نے فولڈ کر دی کہتا ہے اور اس میں اتنی حمد بنی ہے کہ وہ برطن کو گرا سکتا ہے گھر کے دروازے کھول سکتا ہے راو پہنچا ہے کہ اس میں صدا نہیں کر سکتا ہے عجیب دین ہے ہم فولڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں نا یا پورے دنیا میں آدھیس ہی کتابیں ہیں نا سائے سکتا سنن نمازہ سنن ترمزی سنن نسائی پاکستان اور سب کانٹرین میں ایک کتاب چلتی ہے اور بڑی فیمس ہے اس کا نام ہے سنن سنائی سن سنائی سنی سنی باتوں کے یقین کیا چینا ہوں ایسے فضول میں کیا چینا ہینا ہوں لڑائی ہو جائے جیسے نائیوں کے گھرے ہیں ہمیشہ لڑائیوں ہوتی رہتی ہیں جوتا اُلتا پراز کو سکتا کر دو کیوں بلا ہے آجانگی آفت آجانگی ایک بندے نے کروڑ پئی گاڑی لیئے لیکن جوتا لٹکا دیئے مو کے ساتھ چہرہ مباری ساتھ جوتا لڑتے کر رہے ہیں کہ نظر سے پہنچ آئے گئے پتاس لاک کی گاڑی لے کے آئے ہیں اور کالا کا پر لٹکا دیئے بیچی گر کے کہ نظر سے پہنچ آئے گئے لا الہ الا اللہ یہ کون سا دین ہے کالی بیلی گزر گئی تو یہ راستہ اب شکن ہے ہم یہاں سے نہیں گزر سکتے انہا لیلہ یہ کون سا دین ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں لرن یور دین پاپرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور حسنین کو امام حسن و امام حسین ردی ردالعامم کو بچایا ہے نظر بچ سے کس طرح بچایا؟ یہ ٹکہ لگا کے یا امام حسن باندھ کے؟ نہیں یا جھڑو پھیر کے؟ نہیں پڑھا میں تم دونوں پہ اللہ کے کمپلیٹ کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے میں کہہ نہیں نہیں ہم نے دعائیں بات نہیں کرنی ہمیں تو شورٹ کٹ چاہیے کوئی ٹکہ لگا دے کوئی باندے کچھ کوئی بس جوتہ رٹکا دے ہمیں تو وہ دین چاہیے عجیب کونسپس ہمارے سو یہ سب جاننے کے بعد اور کرنے کے بعد ای سات ڈاؤن ٹو ریلائز کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دین کو فالو نہیں کر پا رہے اور دین پہ نہیں چل پا رہے تو وہ جو تھی نا ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ جو لوگ کیا کہیں گے ہم نا کمزور لوگ ہیں انفرنشنٹلی ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں تمہارا بریڈلی شاور نہیں ہو رہا کتنا افسوس کی بات ہے ہاں یہ دکھ تم سو بیاز سے یا فلا جگہ سے میک اپ نہیں کروارے کسے کلاریوں میں کب اچھا یو تمہارا ولیمہ آ رہے ہیں تم فینسی ولیمہ نہیں کر رہے ہیں تم مرسیڈینز تمہاری جائیدان میں کیا ہے تمہارے پاس تم بڑی ماں کی بک نہیں کر رہے ہیں بس بزن نہیں یا بس فلا حال میں ہم نے لوگ کیا کہیں گے بھی جیدے ہوتے انفرشنیٹلی لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں خدا کی قسم یہ بزلوں کی نشانی ہے جو لوگ کیا کہیں گے بھی جیتے ہیں دلیل لوگ ہوتے نا سلف کافیڈنٹ ہائر سلف اسٹیم والے ہائر سلف افکیسی والے وہ کبھی نہیں سوچتے لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں میرا لائف will be defined by my choices and my choices came from اسلام یہ ہوتے ہیں دلیل لو confident لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدل اسلام غریبا وَسَيَعُودُ غریبا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا لوگ کہ اسلام تو شروع ہوئے تھا تو بڑا اجنبی تھا لوگوں نے accepting کیا ایسے وَسَيَعُودُ غریبا کَمَا بَدَا اور ایک دن آ جائے گا اس دور میں اور یہ 21st century ہے جب یہ اجنبی ہو جائے گا تم دار رکھو گے تم لوگ ٹیلیسٹ کہیں گے تم میرے وہ ساہم میں لازن آ گیا یہ یہ آ گیا وہ آ گیا فَسَيَعُودُ غریبا کَمَا بَدَا it will return to something as strange تو اس دور میں لوگوں نبی کی مشارت کن کے لیے ہے فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اجنبیوں کے لیے کونسٹس بھرے میں ہیں لیکن فجر کے نماز کی آدھے ساتھ پر پوری نہیں ہے یہ اجنبی فجر پر جائیں گے ایسے کی تحسی to hell with the concepts جہاں پر اللہ اور رسول کے دات ہو رہی ہے ہم آ جائیں گے چاہے پوری دنیا وہاں جا رہی ہے یہ لوگ یونیک لوگ ہیں اور یہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں don't be from the crowd don't follow the crowd follow your deen be unique be different we as humans we follow herd mentality we follow sheep mentality Dr. Jens Krausser نے ایک experiment کیا which is known as the conformity experiment اور پتے گیا تھا اور نے ایک box میں 3 lines کھینچیں a, b اور c جن کی ڈیفرنٹ لینڈس جسی اس انگلیوں کی لینڈس ہیں تھوڑا سا فرق تھا اور ایک دیگاوے ڈی لائن کھینچیں اور ڈی کی جو لینڈ اگزیکلی سمجھلے بی سے مل رہی تھی لیکن انہوں نے انٹریوز بلائے تیرہ اس کے اپنے بندے تھے پلانڈ ایکٹرز تھے اور ایک جو تھا رین ٹائم انٹریوز جائنے کے لیے آیا ہوا تھا تو پہلے تیرہ کو نے جواب پتا تھا تمہیں نے کیا بتا گیا غلط جواب پہلے سے پچھو ہارب جی آپ بتاؤ کہ یہ ڈی لائن کسی مل رہی ہے وہ نے کہا سر ڈی تو سی سی مل رہی ہے حالانکہ مل رہی ہے وہ بی سے تھی تو اس نے کہا اوکی ویلڈ ڈان آپ بتاؤ جی ویلڈ ڈان نہیں کہا اس نے کہا اچھو لیکن میرزر انعناؤنس ریزرٹ انٹریوز کرتے کرتے ڈی سی سے مل رہی ہے ڈی سی سے مل رہی ہے کرتے کرتے جب اس تک آئی میں آئی میں کیسی بل رہی ہے کہتا کہ ڈی سی سے مل رہی ہے کیوں ہم took ہم نہیں چاہتے اورم کہتے یہ ویگ لوگوں کی نشانی ہے 98% of the humans are followers only 2% are leaders researchers کہتی ہیں 98% follow these 2% be from the leaders guys I want جو کاردیازم medical college leaders لے پاکستان کو lead کرنے والے جیسے مشرک پاکستان جوید اکبال یہاں سے ہیں I'm really happy کہ this institute is producing leaders guys don't be followers never be followers be leaders, be unique, be those 2% جو کہ پوری دنیا کی قیادت سنبھالے گا اور شاعر میں کہا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ مشرک سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو یہ مشرک سے سورج جی نکل رہے یہاں سے اور یہ پاکستان بڑا سپیشل ملک ہے یہاں سے امتی قیادت نکلی گئے انشاءاللہ صحابہ جب حسول اللہ کے ہاتھیں بیعت دیا کرتے تھے نا تو وہ شہادت عید پڑھنے کے بعد ایک اور بات بھی کرتے تھے وہ بدے کیا تھی لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملاوت کی پروانی کریں گے آج آپ لوگ بھی بات کریں انشاءاللہ میرے بیجے پڑھیں لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ملامت کو کام نہیں دھریں گے do not care about what people say لوگوں کو آپ کو بھی خوش نہیں کر سکتے اپنے رب کو خوش کر لیں اور جس کا رب اسے خوش ہو گیا وہ کام یا اور جس کا رب اسے مجھے کچھ دن پہلے ایک خاتون کی کال آئی کہتی ہیں کہ تو آپ ہی میری رشتے نہیں ہو رہے and honestly میں پڑھی لکھی pretty خاتون ہوں کوئی اہب نہیں ہے میرے اندر ہاں مجھے میری eyesight کمزور ہے لیکن میرے اندر اور کوئی اہب نہیں ہے تو رشتے نہیں ہو رہے میں جب قریبن کیا اور دیکھا مند مسئلہ کیا سارا معاملہ کیا ہے تو سارے بار پتے کا تک پہنچی کہ جو پہلے رشتہ آیا تھا وہ بڑا اچھی فیملی کا تھا لیکن وہ دین پہ نہیں تھے ڈاکٹر تھا اور سب کچھ تھا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک ریکویسٹ کی کہ ایک شرط رکھی کہ تم نے ہجاب نہیں پیننا تم نے نکاب اپنا اتار دے رہے ہیں ہماری فیملی بھی بسند نہیں ہے کہتے ہیں تو ابھی I really want to get married میں نے اتار دیا اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے پھر بھی ریجل کر دیا اور اس کے بعد سے آج تا رشتے نہیں ہوئے کریں اب میرا اتنا برا ہے relation ہے parents کے ساتھ اور میں suicide پہنچنا چاہتی ہوں میرے پاس نظر ہے اس کے مجھے suicide پہنچے دیں پلیز اللہ کو نراز کریں گے دنیا تو آپ سے نراز ہوئی جائے گی اللہ بھی نراز ہو جائے گا اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور پوری دنیا آپ کے قربوں میں ڈال کے رکھ لے گا ایک شخص تھا حاتم الاسم اس کا نام تھا حاتم الاسم نیک انسان تھا کہتے ہیں میں نے حج پہ جانا ہے اس کی وائف نے کہا کہ راشن پڑا ہے گھر میں وائف ذرا مید رکھتی تھوڑی دنیا دار قسم کی اس نے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے کہتی ہے رکھتا ہے کہ راشن پڑے گھر میں کہتے ہیں دوڑھائی مہینے کا پڑھا ہے تو وہ اس دور میں حج بہت سے جرنی آف لائک فور ٹو فائی مانچ تو اس نے کہا کہ بیوی نے کہا بیٹھے گھر پہ کیا کرنا حج پہ جا کے بھر بیٹھے لیکن اس کی یہ بیٹی بھی بڑی سپیشل تھی اس بیٹی نے کہا کہ ابا جی آپ جائیں حج پہ مارا اللہ بڑا رزاق ہے وہ بڑا طاقتوں کا مالک ہے ہمیں نوازے کا آپ جائیں حج پہ انچاللہ بسم اللہ کرے وہ اس نے حمد باندھی اور وہ حج پہ چلا گیا حج پہ گیا دوڑھائی مہینے گزرے راشن ختم ہو گیا اس کی مہینے کہا ہاں جی کیدھر ہے وہ بلائر کا یو بگ ماؤت بریترے بڑھ کے مانے دیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہاں جی کیا کریں گے آپ وہ لڑکی میں خموشی سے اپنی کمرے میں گئی مسلح بچھایا اور اللہ اکبر نماز پڑی دو رکھتے اور سلام پھیرا اور اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیا اللہ بڑا خیرت نمد ہے وہ بڑا خیور ذات ہے اس نے کہا کہ اللہمہ انتا قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعلہ مخرجہ ویرزق من حیث اللہ یحفظ اللہ تو نے کہا اور تیرا وعدہ ہے کہ جو تقویہ اختیار کرے گا ہم اس کے لئے راستے کھول دیں گے اور جو وہاں واضح روزی دیں گے اس نے کبھی نجم نہیں کیا ہوگا یا رب تو نے وعدہ سچے ہے اور ہم تقویہ اختیار کرنے میں لوگ ہیں لٹریلی اسی ٹائم دروازہ نوک اس نے کھولا کہ جو اس ایک رولر تھا وہ گزرے تھے اس کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اس نے کسی کو بیچا پانی لے کے آؤ تو انہوں نے وہ لے کے آئے پانی بلکہ پانی کیلئے دروازہ نوک کیا کہ ہمیں پانی چاہیے کائنڈی بادشا کو دے دیجئے تو اس نے حدیث میں تھا آنظر نیا سا منازلہ ہو لوگوں کے نا ان کے رتبے کے مطابق انہوں نے ٹریٹ کیا گیا تو اس نے پانی بڑا سجا کے بسم اللہ پر اس کو دی دیا بادشا کے لئے اس پانی لے کے آئے اور اللہ رب العالمین نے اس میں لذت کو ڈال دیا اس نے جب پانی پیا تو اس نے بڑا سکون بڑی تھندک محسوس کی اس نے کہا کسی گھر سے لے کے آئے ہو کہتے ہیں وہ حاتم الاسام کی گھر سے کہتے ہیں کہ وہ نیک باتا آؤ اس کو سلام کریں کہتے ہیں وہ تو حج پہ گیا گیا تو پھر اس کے گھر والوں نے کفالت اور رسپانسیبیلٹی ہماری ذمہ داری ہے اس نے اپنی جیب سے ایک گولڈ کوئنز کا سیک پوڑا نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے کیسے بڑھاتا ہے؟ اپنے پورے آنٹر آج سے کہا کہ تم سب وہ کرو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ وہ کام کرو جو میں نے کیا ہے اور اس سب نے اپنی جیب سے کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا اسے گھر میں سونے بھر گیا ماں خوش ہو رہی ہے چلانگیں ماری ہے اور بیٹی جو بڑی سپیشلٹی وہ رونے شروع ہو گئے ماں نے کہا تو عجیب عورت ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو سمائل کری تھی اب ہمارے پاس سب کچھ آگیا ہے تو رونے شروع کر دیا کہتے ہیں ماں جی ایک انسان نے نظر کرم ہم پہ کر دی تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے جب رحمان اور رحیم نظر کرم کرے گا تو ہمارا کیا حال ہو گا اللہ کا راضی کر لیں اللہ سے بنا لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الónم لگ ہے ہمارا کیパ Painter اور رونے چانہ ربز نے جانurd ۔ چاہے مجھے 10